یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور رحمتوں اور سعادتوں کے جمع کرنے کا اور خزانہ بنانے کا یہ موسم ہے اس لیے ایک ایسے ذکر کو میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا اور قرآن مجید میں اس کا جا بجا ذکر ہوا وہ ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا اور حمد بیان کرنا حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری شریف میں فرماتے ہیں کسی کو بھی اپنی حمد اور تعریف اتنی پسند نہیں ہے جتنی اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے ایک بادشاہ کے مو پر جا کے خوب تعریف کے پل باند دیجی بہت کرے گا ہزار دس ہزار روپے دے دے گا کچھ ایک آدھ دو چار بیگہا زمین دے دے گا یا ایک سمجھ لیجئے کہ کوئی وزارت کی کرسی دے دے گا کوئی پوسٹ دے دے گا مگر اپنا ملک تو نہیں دے دے گا اپنی بادشاہت تو نہیں دے دے گا مگر اللہ جب اپنے اپنی تعریف اپنے بندوں سے سنتا ہے تو اتنا پسند آتا ہے اسے کہ فرشتوں کی بز میں اس کی تعریف فرماتا ہے اور پھر اس کا بدلہ اتنا بڑا اتنا بڑا کہ اس بدلے کا آپ حساب نہیں لگا سکتے اس کی میں حدیث سناوں گا بعد میں دوسری چیز اللہ کی پاکی بیان کرنا پاکی بیان کرنا یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک ماننا کوئی بھی عیب ہو ہر عیب سے پاک ماننا ارے عیب تو عیب ہے ایسے حال سے بھی پاک ماننا جو نہ عیب ہو نہ کمال ہو وہاں پر بے عیبی کی بات نہیں ہے صرف صرف کمال کمال کی بات ایسا نہیں کہ وہ عیب ہی سے پاک ہے بلکہ ایسی چیزوں سے بھی پاک ہے کہ نہ عیب ہو نہ کمال تو ایسا اللہ کو پاک ماننا یہ بہت پسند ہے اب سنیے حدیث مسلم شریف میں حدیث ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ لصف المیزان میزان عمل کا آدھا پلہ سبحان اللہ پڑھ دینے سے بھر جاتا ہے میزان عمل کو جانتے ہیں کتنا بڑا ہے میزان عمل یعنی ایک ترازو ہے جس ترازو پر لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی عقیدہ آدمی کی باتیں آدمی کے اعمال سب تولے جائیں گے اس پر وہ ایک ترازو ہے سمجھ گیا کتنی بڑی ہے ٹرک دو ٹرک اس کے اوپر لاب دیا جائے حدیث شریف میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک بڑے میدان میں انگوٹھی پھینک دو بڑے میدان میں انگوٹھی پھینک دو تو کتنی بڑی سی لگے گی پھٹ سے نظر آ جائے گی انگوٹھی ہاتھ پر رکھو کھٹ سے دکھ جائے گی فوراں دکھے گی مگر میدان میں اگر پھینک دیں تو دربین لگا کے تلاز کرو گے تو بڑی مشکل سے ملے گی فرماتے ہیں ایک بڑے میدان میں انگوٹھی پھینکنے کے بعد انگوٹھی جتنی چھوٹی ہوتی ہے ساتوں آسمان ماہ زمین کے میزان عمل کے ایک پلے میں رکھو تو ویسے ہی نظر آئے گا ساتوں آسمان ماہ زمین کے میزان عمل کے ایک پلے میں رکھو تو کیسے نظر آئے جیسے میدان میں انگوٹھی تو کتنا بڑا ہے میزان عمل کا پلہ سمجھ گئے یہ سونا تولنے کا کانٹا نہیں ہے ہیرہ تولنے والا کانٹا نہیں ہے اور یہ بنیا کا غلہ اور آنٹا تولنے والا کانٹا نہیں ہے اور یہ ٹرک لدے ہوئے ٹرک بیٹ کرنے والا یہ کانٹا نہیں ہے یہ تو انسانیت کے وزن کا کانٹا کہ انسانیت کا وزن ساتوں آسمان سے زیادہ ہے اس لیے ایسے ہی بہت بڑی تراضو بنائی گئی کہ ساتوں آسمان اس میں چھوٹے سے نظر آئیں اور وہ میدان نظر آئے تو فرماتے ہیں سرکار ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو تو آدھا پلہ بھر جائیں والحمدللہ تملع المیزان اور الحمدللہ سے پورا میزان عمل بھر جائے اب درہ آپ نے سمجھا کہ اللہ کی تسبیح کا کتنا وزن اور اللہ کی حمد کا کتنا وزن اور الحمدللہ سے پورا پلہ بھر جائے کا مطلب دول ہو سکتا ہے کہ آدھا بھرا سبحان اللہ سے اور آدھا جو باقی ہے وہ بھرا الحمدللہ سے یہ بھی مطلب اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ سبحان اللہ سے آدھا بھرتا ہے اور الحمدللہ سے پورا بھرتا ہے تو دیر پلہ ہو گیا ایک اور آدھا ہو گیا سمجھ گیا آپ؟ یہ بھی مطلب یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے سنائی اس سے آپ اندازہ کریں مطلب ہے مطلب ہے